اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں اپنی یوٹیوب فیملی کو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ خوش شکرم رکھے اب یہ مناظر دیکھ کے آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ کہاں کے مناظر ہیں جی یہ کہیں کسی دوسرے ملک ہے یا نہیں ہے مناظر یہ ہمارے پاکستان کے مناظر ہیں جو بزاروں کا اس وقت حال ہوا ہوا ہے اور جو ٹریفک کا حال ہوا ہوا ہے کہ لوگ نے بس یہ جملہ سوچ لیا ہے کہ ہمیں کرونا سے تو ڈر نہیں لگتا بھائی ہمیں تو بزار بند ہونے سے ڈر لگتا ہے آج کل وہ حالات ہو گئے ہیں کہ کرونا بے شک ہو جائے لیکن ہماری شاپنگ ضرور ہونی چاہیے خدا کا واسطہ ہے یہ عیدیں آتی رہیں گی اگر ہماری جان بچے گی تو نہ جانے کس دن ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے اور صرف ہماری اپنی زندگی نہیں ہے ہمارے ساتھ بہت سارے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہم خطرے کا باعث بن رہے ہیں یہ جو ایک دن لوگڈان کا بڑھنے کا سن کہ لوگ دھڑا دھڑ باہر نکلے ہیں اور اتنے برے حالات کہ اب لوگڈان لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب نے ایک دوسرے کو تحفے دے دی ہیں سب نے ایک دوسرے کو جن جرسیموں اور جن ان سے بچتے ہو وہ تو ہم تحفے کے طور پر سارے بزاروں سے لے کے گئے ہیں تو بزاروں کے بعد جب یہ لوگ گھر جانے کے لیے نکلے تو رستہ بن تھا جب شاپرے کٹھے کر کے یہ لوگ گھروں کے لیے نکلے تو آگے سے ٹرافک بن جام ٹرافک یہ حالات ہے لاہور کے راجہ بزار کے موتی بزار کے یہ ان لوگوں کو سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم نے کپڑے نہ خریدے آج ہم بزار نہ گئے تو نجانے کیا آفت آ جائے گی خدا کا خوف کرو اپنی زندگی اپنے بچوں کی زندگی اور اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی کو خطرے میں مت ڈالو گھر میں ایک عید خموشی سے سکون سے تسلی سے گزار لو خدا ہم سب پہ رحم کرے